فوج نے اب بھی یہ سب باتیں کر رہے ہیں کہ فوج کے پاس جتنے اس کی بجیٹ ہے جتنے اختیارات فوج کو ہیں جتنے مالیاتی وسائل فوج کے اوپر یعنی وہ کہتے ہیں نہ حرام کیے جاتے ہیں نہ صحت کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے نہ تعلیم کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے نہ لوگوں کے روزگار کے لیے خرچ کیا جاتا ہے سب کچھ فوج کھا جاتی ہے اور پاکستان کی اس فاشسٹ اور بدماش فوج نے اپنے پوری تاریخ میں جو جنگیں کتنی جنگیں انہوں نے کی ہیں اور کتنی جنگیں انہوں نے جیتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سوائے دو جنگوں کے انہوں نے دو جنگیں جیتی ہیں یہ پورا پاکستان اور سندھ کے لوگ سنیں کہ پنجابی فوج نے دو جنگوں کے سوائے اور کوئی جنگ نہیں جیتی ہے ایک جنگ انہوں نے جیتی تھی جمہورت کے خلاف اکہتر میں بنگال کی دیموکریسی کے خلاف پاکستانی فوج نے وہاں پر جو بربریت اور صفاقیت کی تھی انہوں نے پہلی پہلی جنگ یہ کی کہ پاکستان کی پہلی جو دیموکریسی تھی اس کو فوج نے شکست دی یہی فوج کی کامیابی تھی دوسری ان کی کامیابی بڑی یہ تھی کہ بھٹو کو زلفکار علی بھٹو کو فاسی دینا اور نواز شریف کو جلاوت کرنا ان دو جنگوں کے سوائے پاکستانی فوج نے اور کوئی جنگ نہیں جیتی کارگل میں انہوں نے جوتے کھائے پھر اکہتر کی جنگ ہوئی جب انڈیا سے اس میں انہوں نے جوتے کھائے جتنی جنگیں انہوں نے باجمی کیے 65 میں جنگ کیے انہوں نے جوتے کھائے لیکن جمہوریت کے خلاف انہوں نے کہتر میں 30 لاکھ بنگالیوں کا جو قتل عام کیا ہاں یہ جنگ انہوں نے جیتی تھی بھٹو کی فاسی یہ انہوں نے جیتی تھی نواز شریف کو جلاوتن کیا جبرن اس کو بھگا دیا فیملی سمیت ہاں یہ جنگ انہوں نے جیتی تھی باقی کوئی جنگ انہوں نے انہوں نے حرام خوروں نے کوئی جنگ نہیں جیتی لیکن ملک کی بجیت کا بڑا حیثہ یہ آج تک کھا رہے ہیں اور ایک قسم کی میں پہلے بھی مثال دیتا تھا وہ جو پنجابی فلمیں پہلے بنتی تھی اس میں رنگیلے کا ایک کردار ہوتا تھا یعنی وہ حرفن مولا ہوتا تھا آپ فلمیں اگر پرانی دیکھیں وہ رنگیلو جو ہے وہ ہیرو بھی خود ہوتا تھا ہیرو کا باپ بھی خود ہوتا تھا پھر ہیرو کا جو ہے وہ ویلین جو تھا وہ بھی خود ہوتا تھا گاتا بھی خود تھا یعنی سب کچھ وہ تو پاکستان کی فوج ملک کے اندر سیاست میں بھی ان کی مداخلت ہے سنت میں بھی ان کی مداخلت ہے تعلیمیداروں بھی ان کی مداخلت ہے پالیسی بنانے بھی ان کی مداخلت ہے ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہے سیاستدانوں کو ظلیل کرنا ان کی حکمت عملی ہے سیاستدانوں کو فاسی پہ لٹکانا ان کی یعنی اختیارات میں ہے قومی تحریکوں کو کچلنا قوموں کی نسل کشی کرنا قوموں کو غلام بنانا یہ ساری جو مختلف باتیں ہیں یہ فوج پنجاب کی اور پاکستان کی کرتی ہے اس میں یہ حرف ان مولا ہے کسی دشمن یعنی جنگ اور سازش میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ کوئی جنگ تو انہوں نے نہیں یہ تھی لیکن سازش یہ ہر جگہ پہ کرتے ہیں انڈیا کے اندر سازش کرتے ہیں کشمیر میں سازش یہ کرتے ہیں افغانستان میں یہ سازش کرتے ہیں ایران کے خلاف یہ سازشیں کرتے ہیں اور پھر فاشزم شرارتیں سازشیں اور فاشزم وہ سندھ میں ہو قومی تحریک کے خلاف آج بھی سندھ کے کتنے سیاسی اور سماجی ورکر ہیں قومی تحریک سے یعنی وابستہ لوگ ہیں جو ابھی تک لا پتا ہے کیا یہ پیپل سپال جی کو پتا نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تم آج بھی آپ جو سندھ سندھ کر رہے تھے کہہ رہے تھے وہاں پر کتنے لوگ ہیں نیشنل مومنٹ سے ریلیٹڈ جو آج بھی عذیت گھروں میں آئے ایس آئے اور فوج کے وہاں پڑے ہوئے ہیں وہ چاہے اردو بولنے والے سندھی ہو چاہے سندھی بولنے والے سندھی ہو وہ چاہے ایمکیوم کے ورکر ہو وہ چاہے جی ایس اند متحدہ محاص کے ورکر ہو جی ایس اند قومی محاص کے ورکر ہو جی ایس اند محاص کے ورکر ہو یا کسی اور تنظیم سے ان کا تعلق ہو عدیب ہو صحافی ہو ان کو آج بھی یعنی فوج نے سوائے فاشزم کے اور اردگرد کے ممالک میں شرارت کرنے کے اور ان کا کوئی کام نہیں رہا ہے لیکن مجھے میں پھر بھی کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو سندھی میں تھوڑا بہت جو سندھی میں کہتے ہیں واتر ٹکانی کہ بابا گھروں تک محدود رہو محدود رہو یہ اچھا کام کیا ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ نے جو کچھ تھوڑا بہت کیا ہم سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کی آج میں جس طرح بلاول نوجوان کو سن رہا تھا یعنی ایک مود بنا طریقہ تھا ایک یعنی وہ کہتے ہیں آجزی بھرا طریقہ کہ بھائی ہم کہتے ہیں وفا کو کہ اپنے جیب سے ہمیں کچھ دے دو سندھ کو دے دو اپنے جیب سے دے دو اپنے بھائی میرے وفا کیا اس کی اپنی آمدنی ہے کیا دولت ہے کیا وفا کچھ پروڈیوس کرتا ہے کیا وفا کے پاس تیل ہے گیس ہے زخیرے کیا ہے وفا کے پاس وفا کی آمدنی کیا ہے سندھ کی آمدنی ہے یعنی اختیارات وفاق کے پاس ہیں ابھی نوجوان اور سندھ کے لوگ سنیں جو بلاول نے تقریر کی اس کا پورا جو لبے لباب جو دو الفاظ میں یہ ہے کہ اختیارات تو سارے وفاق کے پاس ہیں لیکن عامدنی سندھ کی ہے وسائل سندھ کے دولت سندھ کی پیسے ہمارے اور ایک سیاستدان مجھے افسوس ہو رہا تھا جب یہ بار بار آپ کہہ رہے تھے کہ مہربانی کریں اپنے جیب سے وفاق جو ہے وہ ہمیں ہمیں مدد کرے سندھ کی کرے یہ کرے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارا نکتہ نظر ہے ہم سندھو دیش بنائیں گے پنجاب نے سندھ کو کالونی سمجھا ہوا ہے پنجاب نے سندھ کو بیٹھکیت بنایا ہوا ہے غلام بنایا ہوا ہے اور یہ آپ کی باتوں سے بھی ثابت ہو رہا ہے